یہ بہت واضح ہے آئین میں اور قانون میں کہ اگر فاقی حکومت اس طرح کی بات کرتی ہے تو اس کے اندر کوئی وقت نہیں ہوتی جب تک کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر ایک تصدیق مہر نہ لگائے جب سپریم کورٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ یعنی تمام ججز بشمول چیف جیسس اگر لگا دے تو اس کے بعد پھر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ تمام لوگ جو ہیں وہ ان کی پولیٹیکل پارٹی یعنی کہ سیاسی جماعت جو ہے وہ ڈیزولف ہو گئی اور اس ڈسیلوشن کے بعد وہ سب لوگ جو ہیں وہ ناہیل قرار دیا جاتے ہیں لیکن میرے خیال میں یہ بات بہت دور ہے کہ اطاللہ تعالی صاحب نے دوپیر کے اندر ٹائم بھرنے کے لیے ایک بات کر دی میری نظر میں اس کے اوپر فالو تھرو میں یہی جیز آپ سے بھی جانا چاہوں گا محیس صاحب کہ کیا اتنا آسان ہے کسی جماعت پر پابندی لگوا دینا اس کا پروسس کیا ہوگا یہ بھی بتائیے گا نہیں جی بلکل آسان نہیں ہے اگر ایک سیاسی جماعت کے بارے میں یہ شک کیا جائے ثبوت کے ساتھ کہ وہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف کام کر رہی ہو تو پھر اس کے حوالے سے ایک ڈیکلیڈیشن دی جاتی ہے اور اس کو سپریم کورٹ کو بھیجا جاتا ہے یہاں پر اس طرح کی بات کر کے سپریم کورٹ تک بھیج کے ثبوت جما کر کے یہ ایک بہت دور کی بات ہے یہ ایک مزے کا خیز بات ہے میرے خیال میں یہ سنجیدی سے عطال عطار صاحب کی بات کو نہیں لینا چاہیے اچھا احتضاد حسن صاحب موجود ہیں میں ان سے بھی جان لیتا ہوں اس تمام تو صورتحال کے حوال سے احتضاد صاحب آپ فرمارے تھے فارم پنتالیس سیالیس انتالیس والی گفتگو لیکن معاملہ نو مہی کا بھی آپ نے ذکر کیا تو معاملہ نو مہی تک نہیں ہے اور بھی الزامات لگائے گئے اس میں سائفر کیس ہے اس میں پھر آئی ایم ایف کو روکنے کی کوشش ہے ان سے معاہدہ سب اتاج کرنے کی کوشش ہے پھر فارن فنڈنگ کا معاملہ اٹھایا گیا ہے اور یہ چھ سال تک معاملہ فارن فنڈنگ والا لٹکتا رہا پھر امریکہ میں جو قراردات پیش کی گئی لابنگ کی گئی یہ تمام تر معاملات بھی اس تو اس کے اندر شامل ہیں سائفر تو سفر ہے پہلے ہی میں ہر دفعہ بتا رہا ہوں سائفر میں کوئی راز نہیں ہے نیوکلئر کوئی ہماری میزائل ٹیکنالوجی کا راز نہیں ہے وہ تو بالکل سفر ہے وہ بھی الٹا ان پہ پڑے گا بالکل وہ ایک سفیر نے لکھا ایک مطلب ہے اپنی طرح سے ان کے ایک بڑے اوفیشل نے ہمارے آرمی چیف کو ہدایت دیا اس طرح دیکھیں نا اس نے کوئی عمران خان کو تو نہیں لکھا کہ آپ کو اٹھانا ضروری ہے وہ تو لکھا اس نے سفیر کو جو کہا وہ پیغام دیا تھا باجوہ صاحب کے لئے اور باجوہ صاحب اور وہ سفیر لیکن سفیر سے غلطی ہوئی کہ اس نے روٹین میں وہ سائفر کی کاپی پرائیم نیسٹر کو بھی بیج دی اب پرائیم نیسٹر واحد ایگزیکٹیو آثورٹی ہے کانسٹیٹوشن کے اس کے عوض کے طے جو کہ کسی بھی ڈاکومنٹ کو ڈی کلاسیفائی کر سکتے وہ تو کیسی صفر ہے پھر جا آپ لے دوسرا آپ نے کیا فورین فنڈز کا فورین فنڈز کا صرف یہ نہیں ہے کہ فورین فنڈ وہ آیا ہوتا ہے اس کی جو استعمال ہے اور اس کا وہ سارا آپ کو ٹریل دینی پڑتی ہے پروسیکیوشن پہ برڈن ہے وہ آپ یوں ہی سمجھیں کہ باہر سے اگر پیسے آ رہے ہیں تو وہ آ رہے ہیں ضروری اس کے لیے تخریب کاری کے لیے یہ سب پارٹیز کو آتے ہیں پاس آتے ہیں وہ سپریم کورٹ نے تو حکم دیا تھا الیکشن کمیشن کو کہ بڑی پارٹیوں کا اکٹھا آپ یہ آڈٹ کریں انہوں نے کیا یہ ایک پارٹی کا صرف وہ بھی میل آف آئی ڈی بن جاتی ہے ساری اور پھر پانچ جو پروسیکیوشن انہوں نے کی جب یہ ہار گیا ہے وہ بری ہوتا گیا ہے پھر انہوں کو یہ سوچا ہے کہ اب یہ ہم نکالیں کیونکہ فارم فورٹی فائیو سے ہم نے توجہ اٹھانی ہے اصل میں ساری بات اور جہاں آکے یہ مسلم لیگ نوال پھس رہی ہے وہ پھسی ہوئی ہے وہ فارم فورٹی فائیو میں فارم فورٹی فائیو میں کو ضائع کر کے طلف کر کے یا اس میں اچھی بھلی فورجری کر کے آپ فارم فورٹی سیون نتیجے کے لیے یہ نصار کرتے ہیں جب تک فارم فورٹی فائیو نہ ہو فارم فورٹی سیون کا نتیجہ کہ کون جیتا کون ہارا وہ اخذ ہی نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے یعنی اخذ نہیں کیا گیا اور یہ سارے معاملات جو ہے یہ ابھی بھی گفتگو کے اندر موجود ہیں میں محیس صاحب آپ سے جانا چاہوں گا اس سے پہلے بھی کچھ جماعتوں پر پابندی لگی ہمارے ماضی کے اندر یہ موجود ہے تو کیا ان کی بیسز کیسی رہی جب ان کو لے کر جایا گیا تو کیا وہ بھی سپریم کورٹ کے اندر ان کے معاملات لے کر گئے تھے اور اگر اس بات کو وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد سپریم کورٹ کے اندر پندرہ دن کے اندر اگر یہ لے جاتے ہیں حکومت لے جاتی ہے تو پھر کن گراؤنڈ پر اس کو دیکھا جائے گا سپریم کورٹ کن گراؤنڈ پر دیکھے گی اس چیز کو لیکن میری نظر میں یہ ایک بالکل بھنسے کا خیز بات ہے سپریم کورٹ کے اندر یہ بات لے جانے کے لیے آپ نے دکھانا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے جس جماعت کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے وہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف ہے اور اگر آپ نے یہ کیس بنانا ہے تو آپ نے محض باتوں کے بجائے یہ بات باقی دکھانی ہوگی کہ عمران خان صاحب پاکستان کے خلاف ہے اور یہ دکھانے کے لیے آپ کے پاس جو بھی ثبوت ہے جن کو سمجھ رہے ہیں کہ بہت اہم ثبوت ہے نہیں یہ بخواس باتیں ہیں یہ محض دیزار رینڈم لی ایکسیکیوٹڈ ٹھنگز یہ اس طرح سے یہ میار میٹ نہیں کرتا آپ نے دکھانا ہے کہ ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہے اور اس کو دکھانے کے لیے پاکستان کی حیت کے خلاف ہے پاکستان کی سوفیرنٹی کے خلاف ہے پاکستان کی خیال کے خلاف ہے اور یہ دکھانے کے لیے میرے خیال میں بفاقی حکومت پاس کچھ بھی نہیں ہے بفاقی حکومت اس وقت ڈیسپرٹ ہے اور ڈیسپرٹ حرکتیں کر رہی ہیں اور ان میں سے ایک حرکت یہ دی کہ اطلاع طاعت صاحب جو ہے دوپیر میں آگئے انہوں نے ایک بات کیا آپ سب نے دکھا دی لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہ وقت کچھ نہیں ٹھیک ہے اس کے پیچھے وقت کچھ نہیں یہ انہوں نے ایک بیان تو جاری کر دیا لیکن اس کو ثابت کرنے کے لیے ان کو بہت سے معاملات کو جو ہے وہ دیکھنا ہوگا میں ایک آخری سوال آپ سے یہ جاننا چاہوں گا اتحادی جماعتوں کا ان کے ساتھ ہونا یہ کسیت تک ضروری ہوگا دیکھیں اتحادی جماعتیں دیکھیں یہ نمبرز جو ہیں صرف جب افیکٹ ہوں گے جب سپریم کورٹ یہ ڈیکلیئر کر دے کہ وفاقی حکومت کی بات درست ہے اس سے پہلے وفاقی حکومت کی ڈیکلیریشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر سپریم کورٹ فرض کریں یہ مال لیتی ہے کہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں تو پھر سادہ اکثریت چاہیے ہوگی کس طرح سے معاملات ہوں گے ٹو تھرڈ مجارٹی چاہیے ہوگی دیکھیں ٹو تھرڈ مجارٹی اس طرح تک بہت دور کا خواب رہ گیا ہے سادہ اکثریت بھی اس طرح تک بہت دور کا خواب ہے اس اخلیتی حکومت کے لیے لیکن اگر آپ یہ الزام لگانا چاہتے ہیں جس طرح بھی لگانا چاہتے ہیں اس کے لیے جو مواد چاہیے وہ اس وفاقی حکومت کے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے پاس وہ سٹرانگ گراؤنڈ نہیں ہیں جس کی بنیاد پر وہ پاکستان طریقہ انصاف پر پابندے لگانے کا جو خواب دیکھ رہی ہے وہ شرم بندہ تعبیر ہو سکے بہت شکریہ اعتزاز موجود تھے مہارے قانون اور محید زافری صاحب جو ہے قانونی معاملات کے حوالے سے اپنی رائے سے آگاہ کر